موسیقی لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہواز کو آٹھے فرل تک حفاظتی زبانت دے دی نیب کو فاری گرفتاری سے روک دیا فیصلے میں کہا دس روزہ ریایت کو ملہوزے خاطر رکھا جائے نیب نے دو رکنی بینچ کے حکم کے باراکس گرفتاری کی کوشش کی دو رکنی بینچ آٹھے فرل کو حمزہ کی درخواست سے زبانت کی سماد کرے گا آٹھے فرل کے بعد حفاظتی زبانت غیر مؤثر ہو جائے گی حمزہ شہواز کی گرفتاری کے لیے نیب کا دو دن میں دوسرا چھاپا نیب ٹیم وارنٹ سمیت پانچ گھنٹے تک موڈل ٹاؤن لاہور میں گھر کے باہر موجود رہی پولیس کی بھاری نفری ہمرا تھی حمزہ اور شہواز شریف گھر پر موجود تھے میکی کارکون پھر گرفتاری میں رکاوٹ بن گئے ہلڑ بازی پولیس نے ہاتھ آپ آئی اور دھکے کشیدگی پر رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہائی کوٹ کے حقامات آنے پر نیب ٹیم واپس چلے گئے نیب سے نہیں ڈرتا ملک کے باشی حالات ڈرا رہے ہیں نیازی صاحب آپ نے آتبا میں معیشت کا بیڑا غر کر دیا حمزہ شہباز کا کہنے حکومت نے لوگوں کے مو سے روٹی چھن لی سرکاری اسپیتالوں میں علاج مہنگا کر دیا نیب نے گھر پر بلا جواز چھاپا مارا چادر اور چار دیواری کا تقدس پابال کیا عدالتی فیصلے سے قانون کی اکبرانی کی جیت ہوئی نیب ٹیم اور حکومتی گٹ چھوڑ کی وجہ سے آج پھر نیب ٹیم غیر قانونی طور پر حمزہ شہباز شریف صاحب کے گھر گئی اور دوبارہ دہشتگردی اور ریاسی دہشتگردی اور بدماشی کرنے کی کوشش کی اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ غیر قانونی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں اریسٹ کرنا نیب اور حکومت کا گٹ جوڑ ہے مریم مارنگ زیب کا الزام بولی عمران خان نے کہا تھا سب کو جیلوں میں ڈالیں گے شہزاد اکبر کے موبائل کا فارنزک ٹیسٹ کرایا جائے وہ ڈی جی نیب لاہور سے رابطے میں رہتے ہیں نیب نے حمزہ شہباز کے گھر کا گھراؤ اور ریاستی دہشتگردی کی کارکنوں پر تشدد کیا حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کیا سیاستی آزم نہ ہو تو نیب کا کوئی افسر کیسے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈال سکتا ہے پواہ چودری کہتے ہیں اپوزیشن کا مسئلہ یہی ہے کہ تحریک انصاف اعتصاب کی بات کیوں کرتی ہے اگر عمران خان درمیان سے نکل جائے تو سارا بیانیاں ہی تبدیل ہو جائے گا جرم کو سیاست کی ڈھال نہیں بننے دیں گے اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے کہا امیر لوگوں کو ہتھ کری لگانا خلاف قانون ہے موسیقی 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 لندن کے علاقے برینٹ پہ میئر آف برینٹ ارشد احمود ڈار کی جانب سے سالانہ چیارٹی لینر کا اعتبام لندن بھر سے کاؤنسلرزار میئر شریف اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر رتی آتی ہے موسیقی 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 برمنگم میں بیپلز بارٹی کے بالی اور سابق وزیراعظم شہید جل فکار علی بھٹو کی چالیسویں برسی کی تقریب پاکستان کے لیے خدمات پر جیالوں کا شہید جل فکار علی بھٹو کو خیراش اقید منچسر کے بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کو دس سال مکمل ہو گا ہے سال کرا کے تقریب میں برطانوی شہزاد چارلز اور وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی انیل مسارک کے خصوصی شرکات مختلف شعبوں کا دار موسیقی برطانیہ کے شہر ڈیوز بری میں محفل شہر و سخن نار گیت غزل نے شہریوں کے دل محلیے پاکستانی شہر خان راجہ جاوید جہدی نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سما بانتیا حاضرین چھوم اٹھے جورنر پنجاب امریکہ کے غیر سرکاری دور پر نیویارک پہنچ گئے پندرہ روزہ قیام کے دوران واشنگٹن شکاگو کیلپونیا بارٹی موڈ ورجینیا میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں مسالہ کشمیر کو جا کر کرنے کے لیے امن مارچ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی بھرپور شرکات مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی شدید مصمت خوشبونگ کے شہر پیرس میں شاکت خانم اسپتال کی فنڈریزنگ تقریب، اداکارہ مایالی اور شہریار منور کی خصوصی شرکت، اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت، اسپتال کے لیے بڑھ چڑھ کر اتیاد کا اعلان پاکستان کا ایف سکتین تیارہ گرانے کا بھارت کا جھوٹا دعویٰ بیک فائر کر گیا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں امریکی حکام نے بھی بھارتی دعویٰ کی نفی کر دی پاکستان کا کوئی ایف سکتین تیارہ فلیٹ سے کم نہیں ہوا سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور وہی سب سے اچھی پالسی ہے بی جے پی نے جنگی جنون سے الیکشن جیتنے کی کوشش اور جھوٹے دعوے کیے بھارتی پروفیسر اشوک سوین کی ایک بار پھر مودی سرگار پر تنقید کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھارت کی نسبت پاکستان پر زیادہ یقین کیوں کرتا ہوں پاکستان نے سات لاشوں کے ثبوت دیئے مودی نے اپنی شادی اور ڈگریوں کے متعلق بھی جھوٹ بولا ایف سکسٹین تیارہ گرانے کی امریکہ نے تصدیق نہیں محبت کی آگار پر پاکستان زندہ بات کی پکار آگرہ میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عرص پر تاج محل میں زائرین نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا دیئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھارتی پولیس کو پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والوں کی تلاش ظلم خلیل ذات دو روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے قابل پہنچ گئے کہتے ہیں افغان امن عمل کے لیے پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں پاکستان پر عظم ہے کہ صرف افغان ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے افغانستان میں دیر پا امن و استحکام کے لیے بہت سا کام کرتا ہے امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے امید ہے پاکستان افغان عمل میں مصبت گردار جاری رکھے گا پاکستان سوشل سنٹر شارچہ نے روح پرور محفل سماں کوال محبوب فریدی اور ہم نواؤ نے صوفیانہ کلام پیش کیا اس رات نسطر فتح علی خان، امجد سابری اور دیگر لیجنڈ فنکاروں کو خراجیا کی رکمیش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا عثمان میرا نام دارش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈکری وارچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو بچے کس بلٹن میں بات کریں گے دو دن رہی چھپن چھپائی اور اس کے بعد دو دن کے لیے چھوڑی رہائی اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسیب رشید اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کریں گے نائب کی اچھا پیپر تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک حفاظتی زمانت دے دی ہے نائب کو فوری گرفتاری سے بھی روک دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ دس روزہ ریایت کو مخلوص رکھا جائے نائب نے دو رکنی بینچ کے حکم کے برقس گرفتاری کی کوشش کی دو رکنی بینچ آٹھ اپریل کو حمزہ شہباز کی درخواست زمانت کی سمات کرے گا آٹھ اپریل کے بعد حفاظتی زمانت غیر مؤثر ہو جائے گی لاہور ہائی کورٹ کا حکم قائد اس پہ اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گرفتاری میں آڑے آ گیا عدالت نے حمزہ شہباز کی نائب چھاپے کی خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا احتساب بیورو کو آٹھ اپریل تک گرفتاری سے روک دیا ہفتے کو چھٹی کے باعث جیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شبیم نے اپنے چیمبر میں سمات کی وکیل سفائی نے مقف اقتر کیا کہ عدلیہ گرفتاری سے قبل نائب کو آگاہ کرنے کا کہہ چکی ہے لیکن نائب نے ان کے مقفل کی رہائشگاہ پر غیر قانونی چھاپا مارا امجد پرویز ایڈوکیٹ نے خدشہ ظاہر کیا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری فوری روکنے کا حکم نہ دیا گیا تو وہ آٹھ اپریل کو عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے تھی عدالت نے تین صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی چاری کر دیا مسلم لیک نون کے رہنمار آنا مشہود احمد خان اور ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں نائب کو کڑی تنقید کا نشارہ بنایا نائب کے جو جو لوگ وہاں پر آج آئے ہم ان کے نام نوٹ کر رہے ہیں اور بائی نیم ان کے خلاف یہ کانٹمٹ پروسیڈنگز کا آغاز کریں گے میرا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے مجھے ہائی کورٹ نے کورٹر دے رکھے اور نائب اگر ابیوز آف پروسس آف لاغ کرے گی تو میں اپنے رائٹ کے لیے نہیں لڑ سکتا کہ جا کے کہ میں کیا اپوزیشن لیڈر ہو از ای سٹیزن آف پاکستان میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوں لاہور آئی کورٹ کے جسس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دورکنی بینچ پیر کو حمزہ شہباز کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا کامرمین محمد ارفان اور ساتھی ریپورٹر صحیب شاہد کے ساتھ شکیل سعید نائٹیٹی نیوز لاہور حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے موڈل ٹاؤن آئی نیب کی ٹیم عدالت حکم کے بعد پانچ گھنٹے بعد واپس گئی مسلم لیگ نون کے کارکونے آپے سے باہر ہو کر پولیس ایل کاروں کو دھکے دیکھے رہے اسی پر دیکھیں یہ ریپورٹ قائد اس پہ اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے موڈل ٹاؤن آئی نیب کی ٹیم عدالت حکم کے بعد واپس چلی گئی نیب کی ٹیم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چوبیس گھنٹے میں دوسری بار ان کی رہائشگاہ پر پہنچی نیب کے آل افسر اور اہلکار دو گاڑیوں میں آئے ان کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی انٹی رائیٹ فورس اور رینجز کی نفری بھی پہنچی حمزہ شہباز کی رہائشگاہ کے باہر لیگی کارکنان آپس سے باہر ہو گئے کارکنان نے پولیس کے ساتھ الکلامی کی اور جوانوں کو دھک کے دیئے پولیس کے ساتھ دھکم پیل میں نون لیگی رہنما وحید گل زخمی بھی ہوئے کارکنان کے پولیس کے تصادم کے بعد انٹی رائیٹ فورس کی مزید نفری طلب کر لی گئی کارکنان نے حمزہ شہباز کی رہائش کے مین گیٹ کے باہر دھرنا دیا مسلم لیگنون کی خواتین حکومت کے خلاف نائرے بازی کرتی رہیں اس میں بخاری نے حکومت کو شدید ترقید کا نشانہ برایا لاہور آئیکورٹ کی جارب سے حمزہ شہباز کی عبوری زبارت کی منظوری کے بعد نیپ کی ٹیم پانچ گھنٹے بعد واپس روانہ ہو گئی کیمروین محمد عطق کے ساتھ خاور مغل نائچیٹی نیوز لاہور اور اس معاملے پر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ نیپ سے نہیں ڈرتا ملک کے معاشی حالات ڈرا رہے ہیں نیازی صاحب آپ نے آٹھ باب معیشت کا بیڑا خرک کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ حکومت نے لوگوں کے موں سے روٹی چھین لیے انہوں نے یہ باتیں کچھ یوں کہیں امران نیازی صاحب میں آپ کو اور ایک بھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نیپ سے نہیں ڈرتا مجھے پاکستان کے معاشی حالات ڈرا رہے ہیں اور نیازی صاحب مجھے ڈر ہے ان لوگوں کی روزگار کا جن کے مو سے آپ نے روٹی کا نوالہ چھین لیا آج اتپتالوں میں دوائیاں سو فیصد مہنگی ہو گئی ہیں ایسے کون سے مہرکات تھے کہ انہوں نے ایک پیشن کرتی طرح میرے ساتھ سلوک کیا بھر کی چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا دواریں پھنا کر اندر آئے اور آپ کو اور مجھ کو دونوں کو مل کر قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت کے فیصلے کو اترام کرنا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام میں یہ کہنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کئی قومیں تباہ ہوئیں جہاں طاقتور کے لیے ایک قانون جبکہ کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا حمزہ شہباز خود کو نیب کے حوالے کریں تاکہ ڈراما ختم ہو وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی وجہ سے ملک بینکرپسی کے پاس پہنچ کر چکا ہے مزید کہا کہ یہ پیسے واپس کریں یا جیل کٹیں حمزہ شہباز صاحب خود کو نیب کے حوالے تاکہ یہ ڈراما ختم ہو اس وقت حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کیا ارپہا روپیا تین سو عرب روپیا یعنی ٹری بلینڈ ڈالر کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے اب یہ ان کے اوپر پچاسی عرب روپیا یعنی بلینڈ ڈالر کے قریب یہ شہباز شریف صاحب کا آگیا ہے زرداری صاحب ہے انہوں نے پاس بلینڈ ڈالر جو ہیں وہ باہر بیٹھ رہے ہیں یہ ان کے اوپر ایڈکیشن ہیں اپرینٹلی اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے اب یہ یا یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کٹیں یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے موڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائی تھیں سولہ وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے ایک طرف کہتے ہیں ہم اعتصاب کے لئے دوسری طرف گھنڈا کردی کر رہے ہیں آپ کے لئے قانون اور ہے باقی پورے پاکستان کے لئے قانون اور ہے میں تو اسلامی نظریاتی کانسل کا بھی کل فتوہ دیکھ رہا تھا انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے حکومت قانون پر چلے ورنہ ان کا حشر بھی مشرف والا ہوگا چیئرمنز پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا خیر جمہوری جو غیر آئینی سٹیپ لینا ہے تو لے لے لیکن کانسپینسز بھی وہی ہوں گے جو کہ مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل اٹھارویں ترمیم نے پنجاب کو دیا بلوچستان کو دیا سندھ کو دیا پختونخواہ کو دیا وہ ان کو چھینے کی کوشش کی جائے گا اسلامباد صوبے کے وسائل عوام کے وسائل عوام کے حقوق کھانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اجازت نہیں دے گی اور پھر ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگا ہمارے لیے کوئی پولٹیکل راستہ نہیں ہوگا ہمیں ان کو گرانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتصاب سے کوئی اعتراض نہیں ہم ویسے ہم چاہتے کہ اعتصاب ہو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اگر اعتصاب ہوتی ہے انصاف ہوتی ہیں کرپٹ کو پکڑا جاتا ہے تو پھر نظام میں بہتری آتا ہے جمہوریت اور مضبوط ہوتی ہے نیب گردی کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو آپ کے کرٹیکس کو پریس سے تعلق رکھنے والے سیویل سوسائیٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کا زبان بندی کے کرنی کوشش کریں گے تو پھر ہم وہ برداش نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف بات کریں گے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے 92 News UK کے ساتھ لندن کے علاقے برنٹ میں میئر آف برنٹ ارشد محمود ڈار کی جانب سے سالانہ چیئرٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں لندن بھر سے کاؤنسلرز اور میئرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور دل کھول کر اتی آتی ہے اسی پر دیکھیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ لندن کے علاقے برنٹ کے سیول سینٹر میں سجنے والی سالانہ تقریب میں میئرز گاؤن پہنے بڑی تعداد میں مختلف علاقوں کے میئرز نے شرکت کی میئر آف برنٹ ارشد محمود ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افلاحی تنظیم ریڈ فانڈویشن کے قیام کا مقصد انسانیت کی افلاح بہبود اور تعلیم کی روشنی کو ہر سو پھیلانا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ تنظیم بلا رنگ و نسل بغیر کسی تفریق کے کام کر رہی ہے ارشد محمود ڈار کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم پاکستانیوں سمیت دیگر قومیت کے لوگوں کی بھی خدمت میں پیش پیش ہے جو کہ نہیتی بہترین کام کر رہے ہیں انہوں نے شاندار فانڈ ریزنگ ایونڈ پر شرکہ کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر سابق میر ہنسلو کانسلر سمیہ چودری نے کہا کہ ایونڈ بہت اچھا ہے اور بڑی تعداد میں منتخل نمائندوں کی شرکت قابل ستائش ہے ان کا کہنا تھا کہ ریڈ فانڈوشن کی فلاحی سرگرمیوں کو بھارپور سپورٹ کرنا چاہیے دیگر مقررنی نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے فلاحی کاموں کو بے حدس رہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکہ نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے جس میں سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے آج کا وbrдо پہ 커�ڈ اچھا ہے مہیں آرشت بھی کا بہت بھاری ہوں جنہوں نے مجھے بلائیا میہ تو بےر ہوں 때도 لئے تک ماؤ گئی کا وہاں بھی میں جی بے کو بکٹا کیا ہوں آج اچھا ہے جب تھاぁ اور ہے اور اس کے مارے کے ساتھس بہنچانے سے کیا ہے اور ہے اور بھار پہتے ہوں اس نے ایسی بیشنی ہمی سیلسی خانون کیا۔ اور مجھے گیمز کہہ دائیو ہمارا ہے چیزید۔ اور قابل، اس کا پیشت سے اچھا کیا۔ ہم تظنید دیالا ہے۔ اس کا تدب بھی گاہ فاندرہ زیادہ دنیا میں بیٹھے ہیں۔ گافٹی و態ی کے لئے رہỡ ہیں۔ میں ہمارے زیادہ ہماراں دو controیم بارے اور ہمارے زیادہ مداز نہیں۔ مجزیبroads۔ ہم مجھے دیکھو ہاتیچ بھی جکافتنا ہے rem شہاریPl throatوہ جوep ليسے جامراکٹ کا پی flare ل務ی اپنے اور جس طریقے سے جاسی طرف ہمارے کی dialومت 是 hem میں مجزید کے ساتھ جانا ہوا ہے جب ہو جینہا ساتھ اگل ہے اللہ سلام جانوں مری جم و اس طریقے گرام مجھےی جزافت مجھے جزی اور یہاں سکر مجھے مجھے رہنم جلو رہے ہیں ہماریہ ہے مجھے بائے جب یہ کیا ہے تک بھی اس میں بڑھ Всемینہ رہا کو معلومات اور ہماری بن سوال مجھے سنوال ایک ایک مجھے اغلبار جلو خانتہ bitches out here together for his charities incredible absolutely incredible he's clearly a very effective mayor he's a community engages he clearly is much liked by the communities we're here to raise much needed funds for his two charities and it's i have to say it's such a brilliant event we have so many different people from all different communities from all parts of brent doing one thing تکریب میں حاضرین کی تفریق کے لئے شاندار محفل موسیقی کا احتمام بھی کیا گیا رویتی رکستہ شرکہ بہت محضوظ ہوئے اس موقع پر کئی شرکہ بے اختیار جھومتے رہے تکریب کے آخر میں لوگوں کی اتواز اوپور تکلف زیافت سے کی گئی برمنگم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر آزم ظلفکار علی بوٹو شہید کی چالیسویں برسی پر تکریب کا احتمام کیا گیا جیالوں نے ظلفکار علی بوٹو کی پاکستان کے لئے بے مثال خدمات پر انہیں خراج اقیدت پیش کیا برمنگم سے دیکھیا عابد کازمی کی یہ ریپورٹ شہید جمہوری ظلفکار علی بوٹو کی چالیسویں برسی پاکستان اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں منائی گئی اسی مناسبہ سے برمنگم میں پاکستان پیپلز پارٹی یوکے کشمیر کے کوارڈینیٹر کمیٹی کے ذریعہ تمام تقریب منقد کی گئی جس کی صدارت میڈ لینڈ برانچ کے سینئر نائب صدر چودری محمد شبیر نے کی تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے مرکزی نائب صدر اور سابق صدارتی مشیر واجد علی برکی مرکزی جوائنٹ سیکٹری وکار اسلم کیانی اور پیپلز یوت برطانیہ کے صدر یاسر بلال تھے اس موقع پر مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چالیس سال گزر جانے کے باویود بھی جیالے آج بھی بھٹو کے نظریات اور فلسوے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں پارٹی قائدین کے خلاف ہر ساجش اور انتقامی کاروائی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اس موقع پر وکار اسلم کیانی واجد علی برکی نائب حسین مغل تاہر بلتھوی چودری شیر یاسر بلال شہزاد مغل اور دیگر نے کہا کہ جیالے آج بھی جوش و خروش کے ساتھ بھٹوزم کے فلسوے پر قائم ہیں تقریب کے اختتام پر شہید زلفکار البھٹو کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی رپورٹنگ ڈیم کے حمراہ آبد کازمین 92 نیوز برمنگم منچسٹر میں بریڈش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے دس سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں خصوصی طور پر برطانوی شہزادے چارلز کو مہمان خصوصی کے طور پر بلائے گیا برطانوی شہزادے کا بریڈش مسلم سینٹر کے بچوں نے بھی پرتا پاک استقبال کیا اسی پر دیکھیں گے تنبیر نقوی کے رپورٹ برطانیہ کے شہر منچسٹر میں بریڈش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے دس سال مکمل ہونے پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا مہمان خصوصی پرنس چارلز بچوں کے درمیان گھل مل گئے بعد میں بریڈش ہیریٹیج سینٹر کے عراقین نے پرنس چارلز کو سینٹر کے مختلف شعبوں کا وزٹ کریا اور سینٹر اگراز و مقاصد کے بارے میں معلومات فراہم کی جس پر پرنس چارلز نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر شہزادہ چارلز کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں اور برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ان تمام مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں تقریب میں مانچسٹر کے لارڈ میئر کانسلرز مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتینوں حضرات کے علاوہ مشہور بزنسمن اور وزیراعظم پاکستان کے معاونے خصوصی انیل مسررت نے بھی شرکت کی برطانیہ کے شہر ڈیوز بری میں محفل شہر و سخن نارگی تغزل کا اتمام ہوا پاکستان سے آئے مہمان شہر خان راجہ جاوید جیدی نے سوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندیا ہی پر وقار تقریب پر دیکھیں گے بابر مغل کی ریپورٹ سکاوت کسی بھی کھتے کی پہچان ہوتی ہے دیارے غیر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی سکاوت سے جڑا رہنا کوئی پٹھواریوں سے سیکھے جو آج بھی اسے نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے کوششہ ہیں اسی روائط کو برقرار رکھتے ہوئے ڈیوز بری شہر میں خواجہ طاہریوب اور دیگر نے شیر خوانی اور گید غزل کی محفل کا انعقاد کیا جس میں پاکستان سے آئے نوجوان شیر خوان راجہ جوید جیدی نے اپنے فن کا مظہرہ کیا اور خوب داد سمیٹی جاتیوں دل میں میرے جو تیری بھولی ہوئی آدھائی ہی جیسے دیران میں چھوکے سے بہا نہ گئی جیسے سیرا ہم جلے ہولے سے بادل سیر محفل میں ڈھول اور گھڑے کی تھاب اور باجے اور ستار کے سوروں نے وہ سما باندھا کشائکین بھنگڑے ڈالنے پر مجبور ہو گئے محفل میں برطانیہ بھار سے لوگ شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ثقافتی پروگرام تفریح کے ساتھ ساتھ میل ملاب اور ثقافت کے فروغ کا بھی اہم ذریعہ ہیں دیارے غیر ویچ یہ جو پروگرام ہونا بہت بڑی بات ہے اور اس نے نال اپنی ماں بولنی پرموشن ہونی ہے میں مبارک بات پیش کرنا طایر آیوب صاحب کی جنہیں بہت اچھا پروگرام منقت کیتا ہے اس طرح نے پروگرام برطانیہ چونہ چاہیے دن تاکہ سانے ینگسٹر جیڑے ان اکوی اس نے پر معلومات ملے آج جیوز باری ایک بہت اچھا پروگرام ہویا چودری آیوب صاحب نے پیش کرتا ہے برطانیہ میں سے شہر و عدب مذہبی سیاسی عدبی ساری کے چیزہ ضروری اور بالخصوص نئی نسل اور پرانی نسل دو وہاں سے بہت ضروری ایک پروگرام ہونا چاہیے اس بزم سے مجھے قدرتی طور پر بہت پیار ہے تو آج میں نے پوری کوشش کیا ہے ایک تو اس چیز کو ایک مختلف رنگ دیا جائے اور دوسرا جو ہمارے مہمان پاکستان سے آئے ہیں خصوصا آرٹسٹ ان کی عزت فضائی کی جائے چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں شاید اس طرح سے انہیں پذیرائی نہیں ملتی ہے اس طرح سے ملنی چاہیے اور دوسرا یہاں کی کمیونٹی میں جو نمائن لوگ ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے میں آپ کے اس مائے کے توسط سے جتنے میرے مہمان طول ورس سے آئے ہیں خصوصا میڈیا کے دوست ان کا دل کی اتھا کرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اتنا زیادہ اچھا لگنا پیاجی انگلینڈ وچ اچھی تھا ہے خاص کر سے جیڑی ساڑی ماں بولی زبان ہے پٹھواری اس کی پرموٹ اونیاں تکیت ہے یہ تھا ینگسٹر جتنے میں بریٹش جتنے میں اتنی زیادہ محبت کرنے اس پٹھواری زبان نال کے میں بیان نہ کری چکنا اس نے انگلینڈ آجی ڈیوز بڑھین مقام پر پڑی جیڑی ساڑی ماں بولی ہے پٹھواری پڑی اس نے فروق آستا ہے برطانیہ چے پروگرام جرا بڑا اہم کردار دا کرنے اس نے بچے آنے جیڑی انہوں نے دلتسمی دیچوی اضافہ کرنے پروگرام تو اس نے چانے کہ پڑی پٹھواری ماں بولی آستا ہے جتنے بھی پروگرام اس طرح پورے برطانیہ بچے ملنکت کیتے ہیں اس واسطہ ہے اس ویچ بچے کی بہت زیادہ ہے آوانا چینہ بچے کی یہ بہت ضروری چیز آسا جتا ہے ہی گئے آپنا رنگ آسا چھوڑنے ہے کوئی شک نہیں مگر اس میں فائدہ آپ نے نسل کی نہیں ہو رہیا اس واسطہ ہے اے آواز اٹھائی جائے کہ اتھین سکولہ بچ تقریب کی مہمانے خصوصی میمبر اف پارلیمنٹ پاولا اشرف نے پروگرام کے نکاد کو بے حد س رہا تقریب کے اختدام پر فنکاروں میں یادگاری شیلز بھی تقسیم کی گئیں مکار بابر مغل 92 نیوز ڈیوز بری مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ فرانسیسی دارالحکومت پیریس میں شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں معروف فلمی اداکاروں مایہ علی اور شہریار منور خصوصی طور پر شریک ہوئے اس موقع پر فرانس میں مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال کے لیے اتیاد دی اسے پر دیکھیں راجہ حبیب کی یہ ریپورٹ پیریس کے نواحی علاقے ویلیر لابیل میں شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں معروف فلمی اداکاروں مایہ علی اور شہریار منور نے خصوصی شرکت کی پاکستانی کمیونٹی نے سیاسی وابستکیوں سے بالاتر ہو کر شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال کے لیے بھرپور اتیاد دیئے مقررین کا کہنا تھا کہ شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال پاکستان میں کینسر کے مریضوں کے لیے ایک مید کی کرن ہے اسپتال کے لیے اتیاد دینے والے پاکستانی مبارک بات کے مستحق ہیں نائیڈی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو میں مایہ علی اور شہریار منور کا کہنا تھا کہ انہیں فرانس میں مقیم پاکستانیوں کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تیسرا شاکت خانم جو تیسرا ہسپٹل ہے کراچی میں جو کھلنے جائے رہا جو انشاءاللہ کھل جائے گا اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہیں اس کے فنڈریزر کے لیے ہاں پہ اور اس وقت پارس نے پارس کی ساری پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی نے بہت بہت محبت دکھائی ہے اور بہت سارا دل کھول کے دنیت کی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ سب یہاں نہیں رکھنا چاہیے ہم لوگ ابھی جہاں جائیں ہمارے علاوہ جتے لوگ یہاں پر اس کے ساتھ جوڑے ہیں وہ سب یہ سلسلے کو آگے لے کر جائیں اب اس کے بعد ہم سٹوکھوم میں بھی ہوں گے اور ناروے میں بھی ہوں گے تو وہاں پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب دل کھول کے ڈریٹ کریں افتاد دونوں صاحب بھی اور واقعی سہرے کمیونٹی کی تاون کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے وہ توقعوں سے زیادہ فنڈریزنگ ہوئی اور انشاءاللہ فالہ اگلا پرگام اس سے بھی اچھا ہوا ہے شوکت خانم میموریل کے لیے جو فنڈریزنگ یہاں پہ ہوئی ہے تقریب کے دیگر شرکہ نے بھی شوکت خانم کینسر حسبتال کے لیے بھرپور تاون کا اعادہ گیا مایہ علی اور شہریار منور فرانس کے بعد دیگر یورپی موالک میں بھی شوکت خانم کینسر حسبتال کی فنڈریزنگ تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے کیمرمین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب 92 نیوز پیریس فرانس گورنر پنجاب امریکہ کے غیر سرکاری دورے پر نیو یورک پہنچ گئے جہاں وہ تقریباً پندرہ روز تک قیام کریں گے اور پاکستانی کمیونٹی کے مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے نیو یورک ائرپورٹ پر پی ٹی آئے کے مقامی عودے داروں نے گلدستہ پیش کر کے گورنر پنجاب چودری سرور کا استقبال کیا گورنر پنجاب ہفتے کو نیو یورک میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے جس میں کمیونٹی کے افراد خصوصی پی ٹی آئے کے حامیوں کی اکثریت شرکت کرے گی اتوار کے روز ان کی واشنگٹن میں مصروفیات ہیں کمیونٹی کی ممتاز شخصیات اور مسلم فور ٹرمپ نامی تنظیم کے روح رواز ساجد تارر ان کے اعزاز میں ڈنر دیں گے جس میں سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید بھی شرکت کریں گے ان کے اعزاز میں پالچی مور، برجینیا، شکاگو، کلیپونیا، ٹیکساس میں بھی تقریبات کا احتمام کیا جائے گا جہاں وہ صاف پانی کے فراہمی کے لیے اپنی تنظیم سرور چودری فاؤنڈیشن کے لیے کمیونٹی سے فنڈز کی اپیل کریں گے گورنر پنجاب نے امریکہ پہنچ رہی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے نیو جرسی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے ملاقات کی اس باقے پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشاہ ہیں نیو جرسی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر علی ملک نے گورنر پنجاب چادری سرور کے اعزاز میں اشعائیہ دیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور دیگر کمیونٹی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور وزیراعظم امران خان کی حکومت کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا اس باقے پر چادری سرور کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشاہ ہیں حکومتی پالیسیوں سے سیاحت میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے جرمنی کے شہر ہیمبلپ میں مسئلہ کشمیر سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے امن مارچ کا انعقاد کیا گیا مارچ میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی مارچ کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم مجاگر کرنا اور دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ بھارتی جنگی جنون خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے اس لیے کشمیر کے مسئلے کا فاری حل دیر پام کے لیے نہ گزیر ہے مارچ ہمبنگ شہر کے مرکزی بازار سے ہوتا ہوا شہر کے ٹاؤن ہال پر ختم ہوا امریکی سجد ڈالنڈ ٹرم کی خارجہ پالیسی کو دجکا کانگریس نے یمن جنگ کی حبائت ختم کرنے کی عبیل منظور کر لیا ایوانی نمائندگان نے یمن بجار جنگ میں امریکہ کا کردار ختم کرنے کی قراردات منظور کر لی قراردات کے حق میں 245 اور مخالفت میں 175 ووٹ ڈالے گئے ڈیمکریٹس کے اکثری اتوالے ایوان میں 16 ریپبلگن ارکان نے قراردات کے حق میں ووٹ دیا بل پر ویٹو کیا جانے کے قوی امکانات ہیں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بل سے شدید نویت کی آئینی تحفظات جنگ لے چکے ہیں یمن میں 2015 سے جنگ جاری ہے جس میں 17000 سے زائد افراد حلاق اور زخمی ہو چکے ہیں معروف امریکی میکزین فاربز کی 30 اندر 30 ایشیا کی فہرس میں نو پاکستانی بھی نمائی جگہ برانے میں کامیاب ہوئے ہیں امریکی جریدے فاربز نے اندر 30 ایشیا کی فہرس جاری کی ہے جنہوں نے مختلف شعب میں کارہائے نمائی اثر انجام دیئے ہیں فہرس میں نو پاکستانی نوجوانوں کو بھی جگہ دی گئی ان میں آن لائن سفری سہولیات کمپنی روشنی رائٹ کے شریک بانی جیا فاروقی، حسن اسبان، ہنالا خانی اور منی میاں شامل ہیں بھارت میں تاج محل کے اندر پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے واقعہ مغلبادشاہ شاہ جہان کے سالانہ اور اس کے ماکے پر اس وقت پیش آیا جب نوجوانوں کے گروہ نے پاکستان زنداباد کے نعرے لگانا شروع کر دیئے بھارتی شہر آگرہ میں محبت کی علامت تاج محل بھی پاکستان زنداباد کے نعروں سے گنج اٹھا واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد بھارت میں کھلبلی مچ گئی بھارتی میڈیا کے مطابق نعرے بازی کرنے والے ایک نوجوان کی شناخت کر لی گئی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس کی تلاش بھی شروع کر دی ہے لیکن تحال اس نوجوان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا بھارتی میڈیا کے مطابق نوجوانوں کا ایک گروہ ارس کے موقع پر تاج محل کے اندر داخل ہوا جنہوں نے سبز چادر اٹھا رکھی تھی مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے نائی ٹیٹو نیوز یوکے کے ساتھ بانی ایمکم کے خلاف تحقیقات تیز برطانوی پولس اسلام آباد میں بانی ایمکم کے مقدمات کا جوائزہ لے گی محکمہ داخلہ نے مقدمات کے گواہوں اور تفتیشی افسران کو اسلام آباد طلب کر لیا متحدہ قائد کے خلاف سندھ بھر سے مقدمات جمع کر لیے گا متحدہ قائد پر ملک مخالف تقریر اور دشتگردی کرانے کے بھی مقدمات ہیں میٹروپولیٹن پولس اور وفاقی حکومت کے درمیان متحدہ قائد کے معاملے پر پیش رفت بھی ہو سکتی ہے آرمی چیف سے امریکی کارنل یونیورسٹی کے طلبہ وفد کی ملاقات ہوئی امریکی طلبہ وفد نے لاہور، ہنزہ، اسلام آباد اور پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا اور کہا کہ پاکستان خوبصورت اور پر امن ملک ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے امریکی کارنل یونیورسٹی کے طلبہ وفد نے ملاقات کی اور دورہ پاکستان کے تجربات سے آگاہ کیا طلبہ کا کہنا ہے پاکستان خوبصورت اور پورا من ملک ہے امریکی طلبہ وفد نے لاہور، ہنزہ، اسلام آباد اور پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا پاک افاد کے شعبت علقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان اور دیرپا امن کی جانب سفر سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نوجوان مستقبل کی قیادت ہیں اور ہر شعبے میں ان کا کردار اہم ہے آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان کے نوجوان انتہائی باصلائیت ہیں دہشتگردی کے غلاب جنگ میں بہادری اور عظم کے ساتھ نوجوانوں کا کردار اہم رہا جنرل کمر جوید باجوا نے امریکی طلبہ وفد کے دورہ پاکستان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ملکی تعمیر و ترقی میں نوجوان قلیدی اہمت رکھتے ہیں فیصل رزا خان 92 نیوز اسلام آباد اور دوسری جانب وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ جھوٹے دعوے کے ذریعے جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی وی جے پی کی سازش بری طرح سے بے نقاب ہو چکی وزیراعظم امران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی نے جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کی پاکستانی جہاز ایف سکسٹین گرانے کے جھوٹے دعوے بھی کیے گئے بھارت کے جھوٹے دعوے بری طرح بے نقاب ہو چکے وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی سازش بے نقاب ہو چکی ہے جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور یہی بہترین پالیسی ہے دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان ایف سکسٹین کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے بھارت نے کوئی تیارہ نہیں گرائیا پاکستان کے پاس موجود ایف سکسٹین تیاروں کی گنتی پوری ہے پاکستان کے لیے اہم احزاز فیصل سالحیات ایشین فوٹبال کلب کنفیڈریشن کے بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں فیصل سالحیات ایشین فوٹبال کنفیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں کولا لامپور میں ہونے والے اجلاس میں ان کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری ہوا اس حوالے سے فیصل سالحیات کا کہنا ہے کہ ایف سی کے نائب صدارت پاکستان کے لیے بڑا احزاز ہے پاکستان فوٹبال کی بہتری کے لیے بھی ہر ممکن انکدار ادا کرے گا دوسری جانب سلمان بن ابراہیم الخلیفہ ایشین فوٹبال کنفیڈریشن کے دوبارہ صدر منتخب ہو پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں محفل سما سجائی گئی جس میں نامور قوال اسرف فتیلی خان اور امجد سابری کو اٹریبیوٹ پیش کیا گیا پاکستان سے آئے قوال محبوب فریدی اور ہم نواوں نے سوفیانہ اور لیجنڈ فنکاروں کے گائے ہوئے کلام پیش کر کے ایسا سما باندھا کہ ہر کوئی جھوم اٹھا محفل سما میں شریک مہمانوں جن میں بچے بڑے اور خواتین شامل تھیں فنکاروں کی شاندار پرفارمنس سے خوب لطفندوز ہوئے اس موقع پر مہمان قوال محبوب فریدی نے کہا سوفیزم کے فروغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ نسرت فتیلی خان اور امجد سابری کا انداز اور کلام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے اور قوالی سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں بہت ضرورت ہے سوفیزم میں سوفی میوزک کی بہت ضرورت ہے وہ لوگ لیجنڈ تھے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آج ہم نے ان کو بھی ٹربیوٹ کیا نسرت فتیلی خان ہمارے انکل لگتے ہیں تو ان کو بھی ٹربیوٹ کیا اور امجد بھائی کو بھی ٹربیوٹ کیا ہے شارجہ سینٹر میں ہونے والے شاندار محفل سمع میں لوگوں کا جوش دیدنی تھا لوگ فرت جذبات میں ڈھمال ڈالتے اور فنکاروں کو بھرپور داد دیتے رہے تقریب میں صدر سوشل سینٹر چوزری خالد حسین جبکہ خالد ملک نے بطور مہمان خصوصی قوال اور دیگر شخصیات میں شیلڈیں اور تحائف تقسیم کیے سید مدسر خشنود شارجہ متحدہ عرب امارات اب تک کے لیے اتنا ہی وزید باقبر رہنے کے لیے وزر کی جباہ وصول پر سائٹ نائنٹی ٹو نیوز ایچ ٹری ڈار ٹی وی تو دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز ہی اوکے موسیقی